اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم میں ہوں آپ کا میزمان غلام شبیر نظامی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں مائر میکسٹور پھالیا میں اور میرے ساتھ ملک پاکستان کے عظیم حکیم استاذ الحکامہ جناب حضور قبلہ بڑے حکیم سفتر تبسم حسین موجود ہیں ناظرین محترم آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے جس موضوع پر ہم بات کریں گے کوئی ڈھکا چھپا موضوع نہیں تقریبا ہر گھر میں یہ بیماری پائی جاتی ہے آج حکیم صاحب نے جس بیماری کا شافی علاج بتانا ہے اس کو ہم اپنے الفاظ میں قبض کہتے ہیں ناظرین محترم قبض کو ام الامراز بھی کہتے ہیں آج ہم حکیم صاحب سے شافی علاج حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلا سوال کریں گے سوال سے پہلے میری آپ سے مہدبانہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے بہت زیادہ لائک کیجئے شیئر اس لئے کیجئے کہ ہماری ہر ویڈیو ہر محتاج غریب مسکین اور ضرورت مند تک پہنچے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کریں سب سے پہلا میرا حکیم صاحب سے سوال کہ پلیز ہمیں آگاہ کیجئے کہ قبض کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے عباد رکھے اور صحت مند رکھے سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کریں میں ان حضرات کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں کہ جو میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور جنہوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے ان کے لیے بھی خصوصی دعا ہے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کیونکہ ویڈیو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے اور بڑی محنت کے ساتھ تحقیق کے ساتھ مواد اکٹھا کر کے آپ کے لیے مفید نسخہ جات لائے جاتے ہیں اگر آپ سبسکرائب کریں گے لائک اور شیئر کریں گے تو دوسرے لوگ بھی فیدہ اٹھائیں گے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور آپ دعائی بنا کر استعمال کریں اگر آپ کو فیدہ ہو تو ضرور دوسرے لوگوں کو بتائیں کیونکہ اس سے تمام لوگ جو یہ ویڈیو نہیں سن سکتے یا دیکھ سکتے وہ بھی یہ فیدہ اٹھا لیں گے تو اب آتے ہیں موضوع کی طرف نظامی صاحب نے سوال کیا ہے کہ قبض کیا ہوتی ہے کسی بھی انسان کا آسانی سے رفع جتنا کر سکنا اسے قبض کہتے ہیں جی ناظرین آپ نے ابھی سمات کیا کہ قبض کیا ہے میرا اگلا سوال قبل حکیم صاحب سے پلیس ہمارے ناظرین کو آگا کیجئے قبض کیوں ہوتی ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں جی نظامی صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کھانے پینے کے بارے میں کسی قسم کھانے پینے کے بارے میں کسی قسم کی پریز نہیں کی جاتی جو ملتا ہے جیسا ملتا ہے جتنی مقدار میں ملتا ہے ہم کھائے پیے جاتے ہیں کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے مزاج کے لیے کونسی چیز برابر ہے کونسی چیز نہیں کچھ لوگوں کو چاول نہیں جسم کے لیے اچھے آتے لیکن وہ چاول کھا جاتے ہیں کچھ لوگوں کو دودھ نہیں اچھا لگتا وہ بھی دودھ پی جاتے ہیں اللہ حضر کیاس اس طرح کی بد پریزیاں اور فاسٹ فوڈ بزاری کھانے ایک تو ان کی صفائی سترائی کا کسی قسم کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا آپ لوگوں کو پتا ہیں اور آج کا سوشل میڈیو پر اس طرح کی آزاروں ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں جن میں وہ لوگ پیروں سے آٹھا گوند رہے ہوتے ہیں اور ایک ویڈیو میں دیکھا کہ جو کباب والے ہیں وہ زندہ بتک کے چوزے کیمے واری مشین میں ڈال کر ان کا کیمہ بنا رہے ہیں بری طبیعت خراب ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر لہذا اور بھی اس طرح کے جو کھانے ہیں یہ میدے میں جا کر سدھے بناتے ہیں جس سے میدہ جگر اور آنتیں بند ہو جاتی ہیں اور قبض کا سباب بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار کھانا بغیر بھوکے کھانا بار بار کھانا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی عیسائی بادشاہ نے ایک حکیم بھیجا کہ جا کر مسلمانوں کا علاج کرو اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہاں پر اپنا دعا خانہ کھولا تو کافی عرصے تک اس کے پاس کوئی بندہ نہیں گیا دعائی لینے کے لئے تو ایک عرصے کے بعد وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا کوئی صحابی مجھ سے علاج نہیں کرواتا تو پھر آپ مجھے اجازت دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بھائی یہ کسی اور وجہ سے آپ کے پاس علاج کے لئے نہیں آتے یہ لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے کیونکہ یہ لوگ سخت بھوک لگنے پر کھانا کھاتے ہیں اور ابھی آدھی بھوک ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد نہیں کھاتے سبحان اللہ اگر ہم بھی یہ اصول اپنائیں گے تو کبھی بھی ہمیں قبض نہیں ہوگی میدے کا اور جگر کا مسئلہ نہیں بنے گا تو یہ اصول اپنائیں جسے ہم کو بھوک لگنے دیا کریں یہ نہیں ہے کہ وقت ہو گیا تو کھانا ہے بھائی بھوک لگے تو کھاؤ وہ قبض کے زیادہ تر یہی اسباب ہیں جی ناظرین محترم ابھی آپ سمات کر رہے تھے قبض کیوں ہوتی ہے اس کے اسباب اور اس سے بچنے کے اقدامات ناظرین محترم قبض ام الامراز ہے اس کو ہمیشہ سیریس لیجئے اور قبلہ حکیم صاحب کے بتائے ہوئے نقصہ جات کو اپنے استعمال میں لاکر دیکھئے انشاءاللہ آپ کو سو فیصد یقینی اس کا فائدہ ہوگا اب میں قبلہ حکیم صاحب سے ارز کروں گا کہ پلیز ہمارے ناظرین کو آسان اور مجرب نسخہ بتائیے جو ہر مرد و زن بچوں اور بوڑھوں کے لیے یہ اقسام فی دو پلیز ہمارے ناظرین کو اچھا سا نسخہ بتائیے تاکہ جو ہر غریب امید اس کو بنا سکے اور استعمال کر کے قبض جیسے موزی مرض سے نجات حاصل کرسکے جیسے کہ نظامی صاحب نے فرمایا اور اس میں سوفی ساتھ حقیقت ہے کہ قبض ام الامراز ہے یعنی بیماریوں کی ماں کیونکہ اس سے سارا جسم بند ہو جاتا ہے جب جسم کے فجلات ہی خارج نہیں ہوں گے تو بندے کا دماغ کہاں سکون میں آئے گا بندے کا میتہ کہاں سے سکون میں آئے گا سارے جسم کے نظام جو ہے بند ہو جاتا ہے جیسے اس سے بچنے کے لیے آج اب میں آپ کو اپنا خاندانی مجرب نسخہ ماجون قبض کشاہ کا بتا رہا ہوں کیونکہ یہ وہ نسخہ ہے جو بلکل بے ضرر بنانے میں آسان اور ہر عمر کے بچے بوڑے خواتین مرد بلکل بے ججک استعمال کر سکتے ہیں اور اتنا مفید نسخہ ہے کہ آپ استعمال کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نسخہ نوٹ کریں اس کے بعد میں آپ کو بنانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں گلکند دو سو گرام سنام اکی پچاس گرام سانف پچاس گرام انتہائی مختصر اور آسان نسخہ ہے دوبارہ سمات فرمائیں گلکند دو سو گرام سنام اکی پچاس گرام سانف پچاس گرام اب بنانے کا طریقہ سمجھ لیں سنام اکی اور سانف کو بریک پیس لیں سنام اکی اور سانف کو بریک پیس کر چھان لیں وہ صفوف گلکند اصلی لینی ہے بیدار میں دو قسم کی گلکند ملتی ہے ایک اصل ہوتی ہے اور ایک نارمل ہوتی اچھی نہیں ہوتی وہ اس کا پورا فیدہ نہیں ہوتا اصل گلکند دو سو گرام وہ صفوف اس میں مکس کر لیں بس نسخہ تیار ہے اب بچوں کو عمر کے مطابق تھوڑی دیں جو نوجوان اور بڑے مرد ہیں وہ ایک چمچ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں بوڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ یقین کریں کہ اس سے برکر میں نے قبض والی دعائی اپنے تجربے میں نہیں دیکھی انتہائی آلہ اور آسان اور مجرب بہترین نسخہ ہے میں نے بارخواہ اپنے مریضوں پر ازمایا ہے الحمدللہ تمام مریض اس سے شفاہ پا چکے ہیں اور جن جن کروں میں اب بھی استعمال کرا رہا ہوں مزید شفاہ پا رہے ہیں میری دعا ہے کہ آپ بھی استعمال کریں اور شفاہ پائیں اور میری آخر میں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری محنت وصول ہو جائے کیونکہ جیدہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے دعائیں کریں گے مقصد ہی یہی ہے یہ تو خدمت خلق چینل ہے میں نے تو اس کا نام خدمت خلق چینل لکھا ہوا ہے کیونکہ مقصد ہی یہ ہے خدمت خلق جیتنے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور دعا کریں گے لینی دعا ہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیروفی اس سے رکھیں اللہ حافظ جی ناظرین محترم ابھی آپ سماعت کر رہے تھے قبلہ حکیم صاحب سے قبض کشاہ نسخہ ماجونے قبض کشاہ جو کہ ایک شافی علاج ہے بہت ہی آسان بہت ہی سستا اور میاری نسخہ ابھی آپ نے سماعت کیا اس کے ساتھ ناظرین اپنے مزمان شبیر نظامی کو اجازت دیجئے خوش رہیں خوشیاں بانٹیے اپنے گرد و نوا میں غرابہ مساکین اور ان لوگوں کا خیال کیجئے جن کا آپ کے سوا کوئی پرسان حال نہیں بھوکوں کو کھانا کھلائیں بیماروں کی بیمار پرسی کریں اللہ کریم آپ کا حمیون اصر ہو دعاوں میں یاد رکھئے اپنے مزمان غلام شبیر نظامی کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ